بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 25 اگست 2021 ہے سعودی وزارت سہت کی جانب سے وبائی مرس کرونا سے متعلقہ اہم ترین رپورٹ جو 24 گھنٹوں کے لیاس سے وزارت سہت جاری کرتا ہے اس کی تفصیلات آگئی ہیں جس کا جاننا غیر ملکی اور سعودی افراد کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وبائی مرس کرونا کی کیا صورتحال ہے اس میں مکمل تفصیلات ہوتی ہیں سعودی وزارت سہت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں الحمدللہ بہت کم کیسز ریکارڈ پر آئے 321 افراد کرونا کا شکار ہوئے ہیں جبکہ 549 افراد کرونا سے سہتیاب ہو کے اپنے گھروں کو بھی روانہ ہو گئے ہیں آٹھ افراد کا کرونا کی وجہ سے انتقال بھی ہو گیا ہے ریاض ریجن میں 74 افراد ہیں کرونا کا شکار ہوئے 57 افراد مکہت المکرمہ ریجن جس میں جدہ بھی شامل ہے شکار ہوئے ہیں ایسٹن ریجن جو دمام سے مولکہ علاقے ہیں 32 افراد کرونا میں مبتلا ہوئے قسیم ریجن جس میں انعزہ بریدہ دونوں شامل ہیں 32 افراد دیکھے گئے ہیں اسیر ریجن میں 26 کیسز ہیں جزان ریجن میں 25 مدینہ منورہ ریجن میں 20 اور اس کے ساتھ نجران ریجن میں 16 تبوک ریجن میں 10 ناظرن بورڈر شمالی حدود کے علاقوں میں 8 افراد کرونا کا شکار ہوئے ہائل ریجن میں بھی 8 افراد ہیں الجوف ریجن میں 7 جبکہ البہا ریجن میں 6 کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں مزید تفصیلات کے مطابق 4141 ایکٹیف کیسز سعودی عرب میں موجود ہیں جبکہ 1083 افراد کی حالت کافی زیادہ خراب ہے ان کے لئے خصوصی طور پر دعا کی جائے دوستو ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم